برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آیت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آج کے سبت میں ہم علف اور نون غنہ کو ملائیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کاف یک چشمی ہے جمع علف اور نون غنہ تو اس سے کیا بنے گا کہاں کہاں اب آپ نے دیکھا تھا پچھلے لیسن میں بھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں تیع کرنا ہے ہم نے سیدھا رستے سچ کا رستہ اکتیار کرنا ہے تو تب ہم منزل پہ پہنچیں گے تو پیارے بچوں سچ کا رستہ اپنا ہو پھر ہے ہاں یک چشمی ہے اور علف اور نون غنہ ملکے بناتا ہے ہاں تو ہر بات پہ ہاں نہیں کہتے وہ بندے جن کا مقصد اپنے اللہ کو رازی کرنا ہوتا ہے وہ ہر بات پر بغیر سوچے سمجھے ہاں نہیں کرے تو پیارے بچوں جہاں جہاں جو ہے جیم ہے علف نون غنہ جہاں ہم دنیا کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جس دنیا میں ہم رات جاتے ہیں وہ ایک نکتے کے برابر ہے کہہ کشاؤں میں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں یہ لامہ اقبال کا شیر ہے اب تو سائنس نے ہمیں بتایا کہ یہ ہماری دنیا تو ایک چھوٹی سی دنیا ہے بے شمار دنیا ہے اور کہہ کشائے ہیں اور پھر علامہ اقبال نے کہا نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے یہ جو اللہ نے جہاں بنایا ہے میرے اور آپ کے لئے بنایا ہے ہم سوچیں اللہ کو پہچانے اللہ کے قریب ہوں وہاں یہ یک چشمی ہے اور علف نونونہ یہاں جب کوئی چیز پاس ہوتی ہے ہمارے تو ہم کہتے ہیں یہاں یہ ہے یہاں جیسے آپ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں کہ بچی اشارہ کھاری ہے دور کہ وہ بچہ وہاں ہے اور جب اس کے پاس ہے تو وہ کہتی ہے یہ یہاں ہے اب آپ تین نئے الفاظ جن کے آخر میں علف و نونونہ آتا ہو وہ لکھیں میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کے کچھ شیر رکھتی ہوں کنات نہ کر عالم رنگ و گو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں یعنی کہ اللہ تعالی نے تمہیں کنات کرنے کو نہیں کہا یہی دنیا نہیں ہے بلکہ تم اپنی پرواز کو اپنی حمد کو اور بلند کر چمن باغ ہیں اور اور گھر بھی بہت ہیں اور ہم میں تو اللہ نے دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سیکڑوں کاروان اور بھی ہیں یعنی یہ جو فضاء ہمیں دگد خالی نظر آتی ہے یہ خالی نہیں ہے یہاں سیکڑوں سو کی حساب سے کاروان اور بھی جو ہیں وہ کاروان ہیں تو پیارے بچوں کافلے ہیں تو اب سائنس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے اگز لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں جن کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے پھر ہے تم شاہی ہیں پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں علامہ اقبال کا جو شاہین ہے وہ ہر وقت اڑتا ہے پرواز میں رہتا ہے وہ دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے پرواز میں رہتا ہے اور اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے مسلمان کو تشبیح دیتے ہیں علامہ اقبال شاہین سے کہ پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان بھی ہو رہا ہے تو انہیں تھکنا نہیں ہے برکہ ہر دم کام میں مگن رہنا ہے تو اب آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر رکھے تھے ان میں سے وہ الفاظ لکھیں جن میں علف اور نونون آتا ہے جیسے آشیاں کاروان سینکڑوں شاہین آسمان تو پھر یہ کیا ہے لڑکی کہ آگے اگر ہم علف اور نونونون لگائیں گے تو یہ بن جائے گا لڑکیاں اور ایک لڑکی اور اس کی جمعہ جو ہوتی ہے وہ لڑکیاں ہوتی ہیں پھر ہے ماں مین کے ساتھ اگر ہم علف اور نونونون لگائیں گے تو ماں بنے گا تو ماں جو ہوتی ہے اس کے قدموں تر جنت ہے ماں بچوں کی تربیت کرتی ہے انہیں اللہ اور اس کے نبی سے روشناس کراتی ہے پھر ہے ایک علماری کے ساتھ اگر ہم آن لگائیں تو یہ بن جائے گا علماریاں ایک دو تین چار ایک سے زیادہ علماریاں یعنی علماری کی جمع ہے علماریاں پھر ایک کرسی اور کرسی کے آگے آن لگائیں گے تو یہ بن جائے گا کرسیاں تو ایک کو کرسی کہتے ہیں اور بہت زیادہ ہوں تو ان کو کہتے ہیں کرسیاں تو پیارے بچوں اپنے آپ یہ ہے دری درییاں دری ہم بیٹھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور درییاں ایک سے زیادہ دری ہوگی تو یہ فرش پہ چٹائیاں بچھاتے ہیں ان کو درییاں کہتے ہیں تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں